انہیں برات انہیں سمجھو کہ یہ میں پوری کائنات بجٹ دی راتے ہیں پورے سال دے اندر کس نے کتنا رزق کھانا ہے کس انسان نے پیدا ہونے کیلئے موت ہونی اس سارا نظام بنا کے اللہ رب العزت فرشتین دے سفر دو فرما دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک بجٹ اللہ کریم اس طرح کہلو کہ اپنی ذات اپنی بارگاہ بھی چون فرشتین تک اللہ کریم شب قدر نو دن دنے اور شب برات نو اللہ کریم اپنی ذات و لوح محفوظ تے نازل فرما دن دنے شب برات متعلق حدیث پاک جاندہ کہ اماشا صدیقہ افیفہ عطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے کہ ایک رات میں دیکھیا کہ میری آنکھ کھلی ادھی رات میں لے میں سرکار نو اپنے حجر پاکچ نہیں بکھیا آپ فرما دیا میں گھبر آگئی کہ نبی پاک کدر گئی فرما دیا میں سرکار نو ڈھون دیا جدو جنت البقی قبرستان چھ گئی تھے دیکھا نبی پاک ہوتے تھے شریف فرما دیا نبی کریم علیہ السلام نے جدو اماشا صدیقہ والوکھیا تھے سرکار نے فرمایا آج شاہ تے نو پتہ آج کیڑی راتے نہیں یا رسول اللہ فرمایا آج پندرہ شابانے یعنی شابان دی پندر بھی راتے شب براتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنی کلب دیا بکریاں دے والا تو زیادہ گناہگار اللہ دوزخت و ازاد فرما دے بنی کلب بکریاں دا ایسا قبیلہ جدا عربی چھ مشہور بکریاں دی وجہ تو تو جس سکر کی کبیلے دیا بکریاں نہ گنیاں جان اس بکری دے وال نہیں انہیں اکدے جا سکتے جدیاں بکریاں نہ گنیاں جا سکتے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ کبیلہ کلب دیا بکریاں دے والا نالو زیادہ بنیگار اس رات اللہ دوزخت و ازاد فرما دے مگر کچھ لوگ ایسے نے جنہوں اس رات بھی بخش دا پروانہ نہیں ملدا وہ کون نے فرما ایک مشرق شرق کرنے والا اس رات بھی نہیں بخشیا جاگا دوسرا ارشاد فرما ہے کہ اپنے دل چکینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا نبی کریم علیہ السلام نے فرما جد دل چکینہ ہوئے بغض ہوئے اس رات وہ نہیں بخشیا جاوے گا تیسرا فرما جدا رشتہ انو توڑنے والا ہوئے اپنی ماں بہن بیٹی بیوی بھائی اپنے عزیز و اقربا اپنے انگسا کہ رشتہ دار ہم سائے کسے بھی اہل ایمان دینا جان بجھ کے رشتہ توڑنے والا فرما اس رات نہیں بخشیا جاوے گا اور ارشاد فرما کہ شراب پین والا جڑا آدھی شراب بھی ہوئے اس رات وہ دی بخشش نہیں ہوئے بھی اس پہ علاوہ میں نے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جڑے بھی اللہ دی بارگچے سرات ما فی مانگا نبنہ نمہ فرما دل دے سرورِ عالم نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان دے لائے کہ اس رات پہلے آسمان تے تشریف لے آن دائی اور تلوئے سجد تک رب تعالیٰ اعلان فرد ماندہ ہے کوئی مانگن والا آج ہے کوئی اولاد مانگے میں عطا کرا کوئی دولت مانگے میں عطا کرا کوئی قربار مانگے میں عطا کرا اس رات جو مانگے اللہ نو عطا فرما دے یہ نام یہ قدر حضرات پتہ لگیا کہ اراد ایک دے جانگن دی رات ہے ایک منگن دی رات ہے ایک توبہ دی رات ہے اس رات اللہ کریم اپنی بخشے دے دروادے کھول دیتا ہے ارامی قدر حضرات رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو بھی ثابت ہو گیا اور قرآن مجید فرقان حمید بچہ اللہ کریم دے فرما تو بھی ثابت ہو گیا کہ شب برات کوئی خاص رات ہے اس رات ہی چکرنا کیے ویسے تھے انسان ساری زندگی دیا راتا سو کے گزار دینا اللہ فرما دا اے ساری زندگی دیا راتا اپنی مرضی دی گزارن والے ایک رات کر دے میری مرضی دی گزار میری رحمت دے من واسطے تیار ہے کوئی منگن والا میں انہوں عطا کر رہا اراد سون دی رات نہیں اراد جگل دی رات نرامی قدر حضرات ایک منٹ دے اندر دنیا دے تقریباً سو تو زیادہ لوگ ہزار تو زیادہ لوگ مر جان دے چوبیس گھینٹیاں دے اندر ایک دن دے اندر ایک لکھ تو زیادہ بلکہ کئی لکھ تو زیادہ انسان چوبیس گھینٹیاں مر جان دے حالکہ انہوں نے یقین نہیں ہوندہ کہ ایسا مر جانا ہے شب برات انسان تی موت دا پروانہ اگر انہیں سالچ مر جانا ہے تے فرشتے اندر سپرد کر دیتا جانا ہے انسان کھیتی باری کر دا ہوندہ مگر انہوں پتہ نہیں ہوندہ کہ میرا نام تے مردیاں چھو شمار ہو رہی ہے انسان کو ٹھے بنا رہی ہے مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا نام تے زندیاں دی فرشتی چھو نکل چکے آئے وہ کھانا کھا رہے آئے اپنے تن نو اپنے جسم نو اپنے چہرین نو سجا رہے آئے مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ مکیڑیاں دی خوراک بننے والا وہ کمائی کر رہے آئے مگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا رزق ختم کر دیتا گیا ہے میرا رزق اللہ دی بارگاہ جو پورا کر دیتا گیا ہے یقینا پتہ نہیں کہ موت کیڑے بہلے آجائے تو پتہ لگیا کہ اے رات تو ان جو سمجھے میں میری زندگی دی آخری رات ہے انہوں زندگی دی آخری رات سمجھ کے گزارے آجائے انہوں سو کے نہیں انہوں جا کے گزارنے اپنے رسے ہوئے ربنوں منانے اس رات یہ توبہ دی رات ہے پڑھا قرآن میں تو انہوں تھوڑا جب مفہوم سنا اس شب برادہ فضائل سنا دیتے ان میں تو انہوں دسنے کے رات گزارنے کی میں میں اللہ کریم سانو کی میں فرمارے رات گزارنواز دی اس رات انہوں سے کرنا کیے ساڑھا اس رات شیڈول کی ہونا چاہیے گرامی قدر حضرات جو ہی سورج غروب ہو جائے تلو فجر تک انہوں سے سمجھو کہ اللہ کریم اپنی شام دے لائک پہلے آسمانتے آکے پکارے ہوئے گا ایکو مانگنوالا کوئی مانگنوالا یدرادنوالا پکارے آکے مانگنوالا اسے لے اردت کریجے مانا گناہگار نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار نہایت انہوں نے میرے نال سبق یاد کرو جڑے سراحات پرنائے اللہ دی بار کے جی ارد کرنائے اللہ بھی فرما رے کھلیا عبادی اللہ بین اللہ برما دا کملی والا میرے بدیاں نو کیا دے اوہ جی اپنیاں جاناں سے ظلم کیتے باتھے نے ہوں جاناں سے ظلم کیے اللہ برما دا اللہ برما دا اللہ برما دا جی اپنیاں جاناں سے ظلم کر لیا جنہاں نے گناہ کر لیا جہاں توبا نہیں کیتی اللہ برما دا کملی والی آؤ اوہ نا بندیاں میرا پیغام سنا دے اللہ کے دیا عبادی اے میرے بدیاں اللہ نے ایڈیاں تو سلگاں دے دیتیاں فرمایا گناہ کر کے بھی فکر نہ کریں ہورے رب میرا رب بڑے کے نہ بڑے فرمایا کوئی بندہ نہیں پیغام سنا دا میں سے عجبی تیرا رب والا اللہ برما دا جی اپنیاں ایڈیاں میرے عبادی لا تکنا تو میرے رحمت اللہ میری رحمت میری رحمت میری سنا یومی عجبی نامت بھائی بکار کر دیئیں ہے کوئی مانگنہ مالا میں دے دیوان تی جدو تیرے کنچ کنڈرہ دی آوا دے مانگلہ کھجو مانگلہ عجرات کھجو مانگلہ اس لئے ارد کریمانہ گناہ گار ہوں نہایت پرا ہوں میں ایمانہ گناہ گار ہوں نہایت پرا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے تر کا گدا ہوں میں نو جوانوے مانگلہ دی رات ہے اے رزق مانگلہ دی رات ہے اے توبہ دی رات ہے اے اولاد مانگلہ دی رات ہے اللہ دا خرب مانگلہ دی رات ہے اپنے گناہ دی معفی دی رات ہے ہر انسان چاندھ آئے میرا رزق بسی ہو جائے میری اولاد فرما پردار ہو جائے بے اولاد چاندھا منو اولاد مل جائے مکان والا کین دھا میری کوٹھی بن جائے سائیکل والا کین دھا منو کار مل جائے نو جوانوے دا کھلیاں قرآن دا سے آئے تیراب کھل چیزہ لینیوں نے کوئی کھلیاں رب نے عطا فرمایا فرما یبا من یتاک اللہ یجعل لہو مخردہ ویرزقه من حیث لا یعقصیب ومن یتبکلالاللہ فاہو عصده ان اللہ باندو عمرہی حد جعل اللہ لکل شئیء قدم میرے میرے نبی فرمایا میں قرآن دی ایک آیت جاننا حضور نے فرما جیڑا انہوں پڑھ لوے او دیواز سے ایک آیت ہی کافی ہے اے آیت جنہوں رزق دی تلاش ہے جنہوں اولاد درکار ہے جنہوں کوٹھی چاہیے دی کار چاہیے دی دنیا تے آخرت دی کوئی چیز چاہیے دی رب نے کلیاتا فرمایا اللہ فرمایا ومن یتاک اللہ یجعل لہو مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب اللہ فرما دا جیڑا رب کو لڈر جے جیڑا اللہ کو لڈر جے اللہ انہوں اتھو رزق دن دا جیتھو دا تصور بھی نہ ہوگئے تقوی اختیار کر جے متقیبا جے رب کلو ڈر جے ومن یتاک اللہ اللہ فرما دا ڈر جا تو ڈر کے کرنا کی یہ معافی مگنی یہ نہ توبہ کرنی استغفار کرنی تو یہ کرلے استغفار اللہ فرما دا میں تینا پانچ چیزیں دے وانگا پڑھا قرآن 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 بولے آجے سبحان اللہ بڑے گالدے پکے ہو باہر بھی جڑے بیٹھے ہو جتاک میں نہ نہ کوا سبحان اللہ فرماو تو سی گول دے ہی نہیں بابا گولہ صحیح ما شاء اللہ فیصل عباس سمدری بہت سماجی اور سیاسی شخصیت میرے دوستوں یعنی تشریف لے کری سب کی بلا ما شاء اللہ میں دیکھ رہے اللہ اور تو میرے بڑے پرانے بیلی تشریف لے کے آئے اللہ تبارک و تعالی انہا قبول فرمائے انہا نو پیغام دیو کہ برسیال کٹ والے کی میں حضور دا ذکر سنکے سبان اللہ فرما دے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ فرما دے توبہ کرمہ تے نو کی دے بانگا سنیں گے قرآن اللہ نے رضا فرمایا استغفروا ربکم اللہ گفارا یرسل سماء علیکم مدرارا و یمددکم بی احوال و بنین و یجعل لکم جناتیو و یجعل لکم احا اللہ فرما دے استغفروا ربکم جے ایک کرن اپنے رب دی بار گچے توبہ انہا ہو کان غفارا فرما دے توبہ کر یرسل سماء علیکم مدرارا اجڑی بارش نہیں ناوری اللہ فرما دے توبہ کر میں بارش برسا ہوں گا موسلہ دھار بارش یرسل سماء علیکم مدرارا و یمددکم بی اموال اللہ فرما دا فرما تیری مال مدد کرنگا تیرے دولت دے مانگا و بنین پتر دے مانگا و یجعل لکم جناتیو اللہ فرما دا میں تیرے باغ دے مانگا پھال دے مانگا و انہارا اللہ فرما دا میں تیرے پانی دیا نیرہ بھی دے مانگا پرکار کی فرما توبہ کر استغفار کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہڑا نبی اومان جڑا ہر روز سو مرتبہ توبہ کر دے حالانکہ نبی نے توبہ دی ضرورت نہیں ہے نبی کیڑے گناہ کر دنے نبی تیمہ سومانیل خطا ہوں دنے پھر توبہ کیوں امت نے پتہ لگے جائے کہ نبی نبی ہو کے سو مرتبہ توبہ کر رہے میں گناہ گار ہو کے کنی وار کر رہا ہوں صوفیاء فرما دے کم از کم ہر انسانو ہر روز گیارہ سو مرتبہ اللہ دی بار کے چھو توبہ کرنے چاہیے دی استغفار پڑنے چاہیے دی استغفار اللہ پڑنا چاہیے دی پھر بے شک رزق والوں بلکل بے فکر ہو جاؤ اے رابطہ قرآن نے چوا دے وَمَئِيَتَكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا تو توبہ کر کے تیوئے خونو توبہ دے اتھرو بڑے پساندنے اراد رون دی رات اے رات اتھرو بہامندی رات عدیس اے باقی جیوندک کیا مات دینے آوے گا جت دو دکھ بھی پھر جائیں گی دو دکھ دیا دو دکھ جبار نکل کے گناہ کارا مردوڑے گی گناہ کارا نو آگا پکڑندے باش تی آوے گی آج سانو تیا دردری نہیں لگی دار اسی دو دکھ تو دردے نہیں مات دینے آوے گا دو دکھ دیا دو دکھ جبار نکل کے گناہ کارا مردوڑے گی گناہ کارا دوڑا لگا دیں گے نبی کریم علیہ السلام اسے لیں سجدے جسارا رکھ ارد کرنگے یا اللہ اے بیرے گناہ کارا دکی بنے گا اچانک جباریل حمینہ ونگے نبی کریم جبار گا دیکھ پانی دا پیادہ پیش کرنگے ارد کرنگے کملی والی آئے اے آگے تے پانی دا چھٹا مارے آج میرے نبی پانی دا چھٹا مارنگے دوڑا خدیا کے باپس دوڑا خیچ چلی جائے گی میرے آقا پر مانگے جباریل یہ کڑا پان پر کت پانی ہے کتنا دوڑا خدیا کے بھی ڈر دی ہے جباریل کہنگے کملی والی آئے تیرے تیرے خلاو راتانوں اٹھ کے رون دے رہے میں میں انہوں نے اثروں کٹھے کر دارے آئے توبہ کرنگے والی آئے اثروں نے سبحان اللہ جنہوں سمجھا ہی بولے سبحان اللہ آجڑا تیری اکھ دا اثروں ہے نا اے رب نو بڑا پسند میں حدیث پاکش پڑھے ہیں مکھید سر جتنا یا مکھید پر جتنا اثروں انسان دی اکھ بیچو نکلا ہوئے نا اللہ فرما دا میرا اے اکھ والا کدھے دھوزہ خیچنے جاوے گا یا اکھی چو خوفِ الہی دا اثروں مکھی دے پر جتنا باہر نکلا ہوئے میں اگلے دن بھی عدو کی تھی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ فرما دے نا کہ چراغ ہوئے دیوہ ہوئے اُدھے بیچے جڑی بطی ہوں دیئے اُن اگر پانی نہ گلہ کر کے اگر لگائی جاوے تے اگر نہیں لگ دی چراغ دی بطی پانی نہ گلی ہوئے تے اگر نہیں لگ دی آپ فرما دے نیجے تُو بھی اگر تو بچنے نا تے گلہ ہو کے جاؤں کدھر اتھر و نل کدھر وزود نال گلہ ہو کے جاؤں جی اگر تو بچنے نا گرامی قدر حضرات اے توبہ دی رہا تھے اے استغفار پڑھا دی رہا تھے اپنے گنامہ تو شرمندہ ہمت دی رہا تھے توبہ دا مانا ہے شرمندہ ہو جانا توبہ دیتے ہیں شرطہ نے پہلے تھے اپنے گنامہ تے شرمندہ ہو جانا اور صرف شرمندگی دا نہ ہے توبہ نہیں توبہ تن نصو پک کی توبہ ادھی دوسری نشانی اے وے کہ توبہ تے پہلے تے گنامہ تے پچھلے اے ہو جانا شرمندہ یہ بھی نہیں کہ توبہ کر کے پھر گناہ کر جانا نہیں نہیں توبہ دا مطلب اے وے کہ پہلے شرمندہ ہوئے پھر گناہ چھوڑ دے بلکل گناہ بھی چھوڑ دے اور تیسرا اینا گنامہ تو ہمیشہ بچدار ہوئے تھے اے نہیں کہ ایک بار توبہ کی تھی انجھے ایوی سن لو اے دا یہ مطلب نہیں بات دفعہ انسان دل میں شیطان بس بسا ڈال دائے کہ کل توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیا آج پھر گناہ کر لیا تو ہونکڑا موں لکے جان رہی کیوں میں توبہ کرن جاوے گا اللہ دی بار گچتے انہوں شرم نہیں ہوں دی اللہ فرما دا کدھر شیطان دے گناہ ہو جئے نا پھر آجا توبہ کر پھر ہو جئے پھر آجا پھر ہو جئے پھر آجا اللہ فرما دا یہ تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے ساڑی بھی معفی دی عادت ہوگی ہے تو آج آجا کر بس آجا کر توبہ کر لیا معفی مانگ گناہ کر کے آکڑ جانا شیطان دا طریقہ ہے گناہ کر کے توبہ کرنا اے آدم دا طریقہ ہے اللہ فرمادہ تو آدم دی اولاد توبہ کر شیطان نہ پڑھ اکڑی نا گناہ ہو جائے انسان دی سرشتے چھوڑی فیطرت ہے چھو گناہ کر لیندہ ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین گناہگار اوہ جڑا توبہ کر لوے سرکار فرمادہ نے جدو توبہ کر لوے سرکار نے فرمایا اوہ انج سمجھے جی میں مگناہ کیتا ہی نہیں اور تیرے میرے واسطے تے سرکار نے کامی سوکھا کر دیتا نا بنی سرائیل نے گناہ کی تھی اللہ دی بار کا جرد کی تھی اللہ مافی دے اللہ نے رشاہ فرمایا جہاں مافی نہیں ملنی مروردگار نے بروے فکتل ہو اللہ نے فرمایا جنہیں مافی لانی ہے وہ اپنے آپ نو قتل کرے اپنے آپ نو قتل کرے ستر ہزار بنی سرائیل ما لے آؤ ایک دین کی اندر اپنے آپ نو قتل کر لے آؤ ایک دوجہ نو قتل کی تا اللہ فرمایا قوبائوں بھی کبولے تیڑایا بہنے آپ نو قتل کرے ستر ساتھی باری آئی فرمایا قتل نہیں کرنا گناہ ظاہر کرے مافی چھپ کے مانگلہ مافی کردے گناہ ظاہر کرے مافی چھپ کے مانگلے جبریل امین فرماد نے کرات میں صدرت بیٹھا اچانک اللہ بھی آواز ہے لبائی کا یا عابدی میرے بندے میں حاضر ہیں جبریل فرماد نے میں پوری کائنات اچھ نگاہ دوڑا کے بیکھی کوئی مسجد کسے مقام تھے بھی اللہ نے اس ولکہ اللہ نے کوئی بندہ یاد نہیں سکھ کر رہا عرض کی تھی یا اللہ تینا پکا رہے ابھی کسے نے نہیں تے جواب کنوں دے رہے ہو اللہ نے فرمای جبریل سمنتر دے کنارے ہندوستان دے علاقے دے اندر سمنتر دے کنارے ایک منتر ہی چھلا جائے جبریل فرماد نے میں منتر دے اندر گیا دے کمنتر دے پجاری پتہ دے پجاری بیٹھائے اللہ فرمای میں انہوں جواب دیتا ہے انہوں ست سر سال گزر گئے نے اپنے بوت دے سامنے بیٹھ کے پیٹھیں دائے یا سانمی یا سانمی یا سانمی اے میرے بوت اے میرے بوت اللہ نے فرمایا آجی یا سانمی پردیاں پردیاں کہ دی آنکھ لگ گئی کہ مید دی ریچ او دے لبا جو نکل گیا یا سامدھی فرمایا اللہ سامدھ میرا نائے انہیں یا سامدھی اکھے آؤ کہ میں انہوں جواب دیتا ہے عرض کی تھی یا اللہ ستر سال پتھ نو بکار دا رہا آج پھل کھنر تے نو بکار دا رہا اللہ برما ستر سال پتھ نو بکار دا رہا اے میرے بولے آؤ ایک باری میں نو بکار دا رہا نمی نا بولا تے پتھ ویٹ میرے کی فرق کی رہا بے رہیمیاں تُو صدق جاؤ آج پھل کھنر اللہ آج پھل کھنر 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 فرمایا بہت اچھتے میرے چاہ فرق کیے جا میں بھی نہ بولا آج پھل کھنر ایڈا کریم اے بچہ گھروں دوڑ جائے نا مدرس ہے چھو اللہ نہ کرے دوڑ جاوے تے ماں باپ فیس بک تے اشتہار دین دینے اخبار تے اشتہار دین دینے کیبل تے چلوا دین دینے کہ آ بچہیں آ تصویریں آ نامیں اس کلر دے کپڑے پائے نے تے جے کسی نو ملے تے ایس فون نمبر تے ایس ایڈریس تے چھوڑ جاوے یا سانو فون کرے ایسی لیا جاو آگے تے جب بچہ آپ پڑے تے گھر آجے ابو کہن دینے آجا میں کچھ نہیں کہن دا گھر آجا میں کچھ نہیں کہن دا اللہ نے بھی قرآن چاہ اشتہار دیتا ہے نا اللہ فرما دا یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کریم اللہ فرما دا اے انسان اے اپنے کریم رب تو دوڑ جانوالیا آجا میں کچھ نہیں کہن دا آجا ما غرق برب کل کریم اے انسان اپنے کریم رب تو دوڑ جانوالیا آجا میں کچھ نہیں کہن دا آجا بس تو واپس آجا لوٹا توبہ کر جا نو جوانو میری ملنے دیو نو جوانو اے رات آرہی توبہ دی رات خاص کرکی انہ واسطے جڑے نو جوانے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری جوانی چا توبہ کرنا پیغمبران دا کمے وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیز گار جدو بڑھا ہو جائے نا بھیڑیا بگیار تو وہ کہن دا میں شکار کردن نہیں اصل چا کردن نہیں تیرکل ہندہ نہیں مزہ تیو دو سی جدو شکار کر سکتا ایسا ہندو چھوڑ دا جوانی چا توبہ کر جدو گناہ کر سکتا بڑھے بارے دی توبہ بھی قبول ہے پر جوانی دی توبہ دیاں کیا باتا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا نو جوان توبہ کرے اللہ نو او جوان اتنا پسان دے قیامت نو نو خدا دے ارشد سائے تھلے جگہ دیتی جاؤے گی میں ازہان کر کے ازکرا تسی کسی دی شادی تے ٹر جو میرے جہالے چھے اسٹیج دے تو انو سامنے بٹھایا جاوے کسی مافہ لے چھے چلے جاؤ ہر بندے دی تمنہ ہو دی یہ ماہ سٹیج دے سامنے بیٹھا میں انو پروٹوکول ملے اس نو جوان دی قیامت انو کی شان ہوئے گے جتے نبیان دے سٹیج لگا ہوئے گا نا ارشد نیچے انو او سے بٹھایا جاوے گا جنو سٹیج دے قیامت دے نبیان دے قریب بٹھایا جاوے ارشد نیچے او دا پروٹوکول کیسا ہوئے گا اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے او بڑا بندہ بڑا ہی برا لگ دے جیڑا بڑے وارے بھی گناہ کرے بڑے وارے بھی گناہ کرے نیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ہڈیاں کم بن ہڈیاں کم بن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا ہی لکھ تیرا عجبی بدیوں باز نیاں میں جیوے مرد دلے را بڑا ہو گیا ہڈیاں کم بنیاں گوڑے کھڑکن لکھ تیرا جھوک گیا عجبی بدیوں باز نیاں میں جیوے مرد دلے را تیری ایٹی دلے رہی کہ عجبی بال چکے ہو گیا تیرا گناہ چھوڑے نو جی نہیں پیا کر رہا بڑا ہی برا اللہ بتا ہے رب انہوں او بڑا بتا جیڑا بڑے وارے بھی گناہ کرے تے توبہ نہ کرے تے بڑا ہی پسندے ہو جوان جیڑا جوانے کی توبہ کر جاوے جوانے کی معافی معافی دے ارامی قدر حضرات رب انہوں او نو جوان بڑا پسند جیڑا توبہ کرے اے اے رات توبہ دی رات اللہ نے جدوی آدم نو بنا کے پرما سجدہ کرو شیطانہ کر گیا اللہ نے پرما سجدہ نہیں کرتا کیا لگا میں نہیں کرنا ہو اللہ نے پرما فکر جمیل حافہ انہ کا رجیم وَإِلَّا لَيْكَ اللَّهُ نَتَقِلَا اِلَيْا اُمِدِّين پرورتی کا ام نے پرما اللہ نے پرمایا نکھا میرے پار گا شیطانہ مڑ مڑ آدم اللہ بے خدائی اللہ نے پاپس بھولا کے پرمایا آدم ملکی بے خنے کیا لگا یا اللہ نیدی بجا تو میری ہزارہ سا دی باتت ضائع ہو گئی میں آدم کو نہ پدلہ لے رہے اللہ فرما کی میں پدلہ لے گا کیا لگا یا اللہ دنو تیری عزتی قسم میں پدلہ لے رہے اللہ فرما کی میں پدلہ لے گا کیا لگا لاؤگوی اللہ ہم آجمہین کیا لگا میں آدم دی اولاد کو نہ پدلہ لے گا انہوں تیرے گلوں اگبار کر کے دور لے جاویں گا جب پاکے نہ دے جس مچ جان رہے گی میں نے کلوں کو نہ کرا وانگا یعنی باہر کا جو جھک نہیں دے وانگا پھر قیامت نو تو آا پہنے نو دوگے کچھ ساتے گا میرا بدلہ پورا یوں جائے گا اللہ فرمایا اللہ انتیاں تھیار جاؤ فرما جے تو میری قسم اٹھائی ہے فرمایا میں نو بھی اپنے عزتی قسم ہے ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ جاربیں جدو یا آخری بے لائیا آنکھیں بیٹے اپھرو آگیا عزتی قسم ہے معاف کر دے میں نو بھی اپنی عزتی قسمہ بھی معاف کر دے پا سبحان اللہ جڑا توبہ کرے سانو ڈر نہیں نہ لگ دا اسی غافل ہو گئے سانو انجھ لگ دے لوگاں مر جانا ہی مہتے نہیں نہ مرنا سانو ایک خیال آدھا ہے میں مر گیا تھے اجھے تے بچے چھوٹے نے کی بنے گا میرا کاروبار میں اجھے تے میں کاروبار نمہ نمہ شروع کی تا میں اجھے تے نہیں نہ مرنا اجھے تے بڑے کام کرنے والے نے کبرستان دے کے چکر لگا کے آو تھے لکھاں لیٹے نے جنہوں لگ دا سی میں مرنا ہی نہیں انہوں نے بھی یہ لگ دا سی میں نہیں مرنا میں اجھے مر سکتا ہی نہیں اجھے تے کام ہی بڑے کر میرے بغیر تے دنیا نہیں نہ چل ساکتی انہوں نے بھی یہ خیال سی میں نہیں مرنا ایک دن اللہ دین ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رستے چھ جا رہے تھے راوچ ایک اونٹ مست ہو گیا اونٹی چھ اتنی مستی کہ کسے نو قریب نہیں آما دے رہا کسے نو کٹ دے کسے نو مار دے لوگ دور دور گھڑے نے اللہ دین ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگا آکھا حضور تسی قریب نہ جایا جی اونٹ ایسے والے مست ہو گیا ہے مستے آئے حضورت قریب نہ جایا نقصان دے گا آپ دے قریب چلے گئے قریب جا کے نا تے آپ نے اونٹ دے کانیچ کوئی گل کی تھی کوئی سرگوشی کی تھی اونٹ چپ کر کے بیٹھ گیا لوگ گزرن لگ پہ کسے عرض کی تھی حضورت دے کانیچ آکھا کیجئے فرمایا میں بس انہوں اینہی آکھا ہے تینہ موت یاد نہیں تینہ موت یاد نہیں انسان بھی جدو حسد ہے نا زور لگا کے کہہ کل گا بھئی تینہ موت یاد نہیں تینہ موت یاد نہیں بھل گیا موت اللہ فرما رہا ہے کہ موت تیرے سر پہ حربل پھوک رہی اللہ فرما دا تو اپنے آپ نو کلچ بھی باندھ کر لہو میں نا کھل دے اندر بھی موت تینہ پھر بھی آ جا نہیں موت یاد نہیں ایک دن جبریل آئے تھے میرے نبی کریم نے قریب بٹھا کے فرمایا جبریل تو روز آنا ہے ملنواز تھے میں تینہ کدے حسدہ نہیں بکھیا جب آپ سن کے تڑ پہ جاؤ گے جبریل آرز کی تھی کملی والیا جس دن بھی دوزخ بنیئے اس تو بعد میں کدے حسدہ ہی نہیں اللہ اگرے کہہ کے لگا کہ بزارے چاہ حسد ہے نا تینہوں اصل چاہ موت یاد دیں یہ تینہوں توبہ دی تو خیق نہیں نا میرے تینہوں جھکر دی بار گا چاہ دل نہیں پیا کر دا اصل چاہ تینہوں موت یاد نہیں تینہوں دل چاہ خدا دا خوف نکل گئے موت یاد ہوئے تو کدے انجنا کرنے کیا تینہوں لگ دا میں نہیں مرنا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت اقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نکلے میں نبی پاکنہ سفر تے نکلے حضور نے فرمایا اقیل من پیاس رگی پانی پلا او پہار دے کل جاتے جا کے میرے بلو اکھی کے محمد کہندے نے پانی دے کیونکہ پانی پتھنا چو نکل دے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ وَإِنَّ مِنْ حَالَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْ حَالَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اللہ فرما دے پانی پتھنا چو نکل دیا نہرہ پتھنا چو نکل دیا نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ تے جا کے اس پہار نو اکھیا جے نبی کریم فرما دے میں نو پانی پیاس لگی پانی دے حضرت اقیل رضی اللہ تعالیٰ فرما دے بہار دے قریب گیا تے میں جا کے آکھا کہ او نبی پاک بیٹھے نے تے حضرت اقیل رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں نو پانی چاہی لگی بہار جو آباد کیا بہار کہا لگا کہ یہ جو نبی کل جاویں میرے بلوں مافی مگی عرض قریب کملی والیا مافی دے دے مجھے تے پانی پتھرا جو نہیں کرنا پر میرے جا پانی کوئی نہیں جنال نبی نو پیغام دے ہی کملی والیا اللہ قرآن چے کہن دائے مدہ کل نار اللہ دی وکودو اللہ آس والحجار و عدد لکا پیرین اللہ نے قرآن چاہی پہ نازل کی دیئے قیامت نو دو دخدا پالن انسان تے پتھر بننگے جن لگا سنیا جن دل دیئے آیت قرآن چے نازل ہوئی میں اینا رویا پانی مک گیا قرآن چاہیت آئی ہے اللہ فرمادہ دو دخدا پالن انسان تے پتھر بننگے میں پتھر ہوکے نہ رویا میرے چپانی مک گیا تے انسان ہوکے رو بہی نا فکر ہی نہیں غفلت دیتے نا کی گزاری جا لے جب میں ممرنا ہی نہیں پر آری بیلہ لوگ جن جوڑ کے پر ماہ دینے بغیچے چھوڑ کر خالی زبی اندر سمانہ ہے اور تیرا ناز کے پتن پائی جو لیتے سے جو پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا نو جوانو اراد توبہ دی رات آری توبہ کرے جب مافی مگے جا اپنے پچھل گناہ مدی شرمین دا ہو جائے جا تے روکے بس اے یا کھا جدو مان جو گئے گناہ گانا جدو مان جو گئے جدو مان جو گئے گناہ گانا مافی دے انو مافی مگن والے بڑے پسان دنے جدو نو جوان مافی مگ دے نا اپنے گناہ مدی اللہ فرشتہ نو کٹھا کر کے فرمان دا تُسا آکھا سی نا بندہ نا بناویں نا بناویں یا اللہ بندہ ایک خون رہ دیاں تے فساد کرے گا میں یفصدو فی حافیت سوے قدی ما تُسا آکھا سی فرشتہ فساد کرے گا بندہ نا بناویں پر میں پھر بھی بنایا نا کیونکہ میں نو پتا سی فساد تھوڑے کرنگے میری یاد بہتے کرنگے انہوں اوہ توبہ والی اوہ پھر فرشتیاں تے ناز کر دا اسو بلے انسان تے نا جوانو حضرت مرے فاروق دا دورے خلافت ہے ایک نو جوان مدینہ تے جواد بڑا حسین نو جوان ایٹا سونا ہے اور تا دروازے پیچھے چھپکے دا رستہ اوڑیک دیانے پانچ بلے نماز پڑھا نماز دے نبی دین دراندھائے حضرت مرے فاروق دے پیچھے نماز پڑھ دائے نو جوانو حضرت مرے نو دین پیار ہو گیاو کیونکہ نمازی بھی ایک تکوے بالا حسین بھی بڑھائے حضرت مرے فاروق دے پڑھی عزت دے ترامن کر دے نے نو جوانو کلیچو گزر کے مرسد بھلا رہی آو اچانک ایک عورتی نگاہ دے چیرے دے پان گئی عورتنو یودہ حسین بھا گیاو عورتنو بلانا چوندیو پولتا ہی نہیں ایک دن عورت اپنی نو کرانی نو کین لگی اس نو جوانو کدھے گھر جے اندر لائیاویں میں نو اپنے جالے چھتے سالا ہوا گی نو کرانی ایک دن گلیچو کھڑی ہو گئی یہ نو جوانو ماؤزم پڑھنا رہی آو عورتیں کہن لگی ساتھے گھر ویچ مرد کوئی نہیں درائی کے فضنی چیز اٹھانی ہے ذرا گھرے آیا جے نو جوانو اندر گیاو عورتنے کنڈی لگا لئی عورت کہن لگی میں تیرے حسن جی دیوانی ہو گئی آو وہ نو جوانو چی خمار کے پی اونس ہو گیاو عورتیں ڈر گئی انہیں اپنی نو کرانی دن گلیچ رکھ دی جاؤ نو جوانو ساری رات ایڑیاں رگڑا گڑ کے روندہ رہی آو خجر دینا ماؤز پڑھی گئی نو جوانو دا بودھا باپ اپنو ڈھوڑ دا گلیاں دے اندر آیاو دیکھیا پوپر گلیاں چے ایڑیاں رگڑ کے پی روندہ آئے پودھا باپ اپنے پتنے سارا دیکھے گھر لائیاو ساری راتوں نو جوان روندہ رہی آو تیروں کے قندر رب پار میرا خسر کترے فتنہ نو بن جائے میں قیامت نو دو دخت نو سار جاوااں رو رو کی ارد کر دے رب پار میں نو معفی دے دے میں گنات میں کی طور اریا اللہ میں نے دی دلگی کی کرنی ہے جدہ جہ تیری نہ فرمانی ہو جائے رو رو کے معافیاں مگدہ توبہ کر جائے نو جوانوں انہیں آخری چیخ ماری نو جوان کی روپ پر والے کر گئی ادھے باپ وڈیرے نے روکے پتر دا جنازہ پڑیا کبر بنا دیتی ادھر دو تین دیارے گزر گئیں حضرت امرے فاروق نے فرمایا آج بڑے دن گھدرے منٹا نظری نہیں آنڈا اسے عرض کی دل جب پھلا اوپا چاہتے خاؤ تو آگئے ہیں آپ رو دے جی کبر سے آگئے ادھے باپنا فرمایا میں منتصریا کیوں نہیں عرض کی دیزور میں سوچے آن خلیفہ تو مسلمین ہو توانٹے آرام جی کدر خلل نہ آجائے آپ رو دے کبر سے کھلو آگئے حالے قرآن دی آئے تھے پڑی فرمایا والی ملخوف مقام آپ بھی ہی جنتان اللہ فرما گئے جیڑا میرے کھلو ڈر جائے میں نے دو جنتان دے آگیا آپ رجوان پا آگئے عمرے فاروق میرا رب بڑا ہی سچا جے انہیں میں نے دو ہی دیتیاں میرا رب بڑا ہی سچا انہیں میں نے دو ہی جنتان دیتیاں انہیں میں نے دو ہی دیتیاں ان اللہ لا یخلف المعاد او دے بادے جھوٹے نہیں ہوں دے جیڑا او دے کھل ڈر جائے اللہ فرما دا میں دو جنتان دے جیڑا توبہ کرے خوف کھالوے نبی کریم فرما دے نے کہ پچھلے زمانے چھے کو گناہگار سی او دا آخری بھی لائیا انہیں پترہ نو بلا کے اکھے جدو میں مر جاماتے میں انہوں دفن نہ کرے آجے میں بڑے گناہ کیتنے جدو میں مر جاماتے میرے جسم نو آگے لگا کے نا تے میری خاک بنا لینا تے اس خاک نو ادا سمندر چھ بہا دینا تے ادا ہوا چھوڑا دینا نبی کریم فرما دے نے جدو مر گیا پترہ نے اپنے باپ نو ساڑ کے تے او دی خاک بنا لی ادی سمندر چھ بہا دی تی ادی ہوا چھوڑا دی تی اللہ کریم نے او دی خاک نو فرما دے کٹھی ہو جاتے اللہ فرما دے اٹھ میرے حکم دنا دوبارہ انسان بنا کے رب نے سامنے کھڑا کر لیا اللہ فرمایا تیرا ایمان نہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر لینا جہاں رب پہلی وار بنا سکتا ہے وہ دوسری وار بھی بنا سکتا ہے اللہ نے اشارت فرمایا سامنے کھڑا کر کے فرمایا دس ہیں جو کیوں کیتا ہے وہ دی چیخ نکل گئی کہ روکے کہندہ اسے گلوں تے ڈردہ سان کہ جے تو پوچھ لیا ان جو کیوں کیتا ہی تے کی جواب دے مانگا یا اللہ میں اسے گلوں تے ڈردہ سان کہڑا مولا کہڑا دی بارگا جا مانگا جڑا پوچھ لیا کی جواب دے مانگا اللہ فرمایا ڈر گئے ہیں کتی ڈر گئے ہیں اللہ فرمایا جا پھر جنت میرا وعدہ جڑا ڈر جائے میں نے دوزخ نہیں دے دو جڑا ڈر جائے میں نہیں دے دو دوزخ حبشی آیا میرے نبی دی بارگچی مام غزالی فرما دے حبشی آیا آکر نبی کریم نے فرما کہن لگا یا رسول اللہ جی میں گناہ کیتا تے مافی مگا تے رب مافی دے وے گا حضور فرمایا ہاں بڑا غفور رحیم ماف کر دے وے گا اوہ حبشی نا ٹور پہا اوہ دروازے کل جا کے نا تے مڑ کے پھر آیا تے کہن لگا جی گناہ کیتے مافی مگا دے دے وے گا تے آبی دسے ہو جدو میں گناہ کر دا سان اوہ ویخدہ سی حضور نے فرمایا ہاں ویخدہ سی انہیں چیخ ہماری زمین تڑگیا ترو پرواز کر گئی یہ نہیں شرمیدگی کہ میرا رب میں نے گناہ کر دیا ہاں ویخدہ سی میرا رب میں ویخدہ سی انہیں شرمیدگی انہیں توبہ کہتے ہو انسان ڈر جائے خوف آجے اللہ کو لو ڈر جائے انہیں خوف دی وجہ تو دی بھال گیا چھو جھوک کے قوے کے رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدہ تیرا